اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ادھر ہمارا دن چڑھ چکا ہے بچے اٹھتے سا ٹی وی پہ چڑھ گئے ہیں کیونکہ آج ان کا لاسٹ ہے چھٹیوں کا تو اس لیے میں ان کو کچھ نہیں کہا کہ چلو جی آج اتنی آئی آشی کرنی آئی آشی کر لو تو چلے اب ہم ذرا باہر کا بھی دیکھتے ہیں سنا ہے موسم بڑا زبردست ہوا باہر ہے بارش پوری شوری تھی تو باہر دیکھتے ہیں باہر کیا حالات چل رہے ہیں تو بارش تو نہیں ہو رہی لیکن یہ ہے کہ موسم کچھ بہتر ہی لگ رہا ہے دھوپ نہیں ہے ہلکی ہلکی ہوا ہے بہت تیز بھی نہیں ہے نورمل ہوتا کہ بارش کے بعد اتنیا گندہ حبس لگ جاتا ہے ہوا بلکل بند ہو جاتی ہے لیکن شکر آج اس طرح کا حبس نہیں ہے لیکن بارش بند ہو چکی بھی ہے اور بہت اچھی ہوا بھی نہیں چل رہی ہے تو یہ ہے ہمارے باہر کا منظر بارش کے بعد کا کیونکہ اچھل برسات کا موسم ہے اور برسات کے موسم میں تو ویسے ہی چپ چپ رہتی ہے اگر اللہ کا شکر آج بہتر ہے تو ادھر ارندر کچن میں آئی ہوں تو فیضہ نے اپنا ناشتہ بنا لیا اور نورملی فیضہ اپنا ناشتہ خود بناتی ہوتی ہے جتی چھوٹیاں گز رہی ہیں اس میں مجھے اٹینشن نہیں ہوتی جی فیضہ کیلئے کچھ بنانا ہے کہ کرنا فیضہ ماشاءاللہ اپنا ناشتہ خود بناتی ہے اور بعض وقت چھوٹے بھر بھگیوں کا بھی بنا دیتی ہوتی ہے تو ادھر ساتھ اسرہ سے میں نے پوچھا اس نے کیا کھانا ہے وہ کہنے لے کہ میں کباب کے ساتھ بریٹ کھاؤں گی تو یہاں پر ساتھ کہ میں کباب فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ انڈے بھی نکال لیا ہوئے ہیں اور سلائس بھی گرم ہو رہے ہیں تو باس اسی طرح سے ناشتہ بن جائے گا جی یہ فرائرز ہے اسرہ نے کٹے تھے کہ جی ماما میں ساتھ فرائیز کھاؤں گی تو اوملیٹ بھی رکھتے ہیں راہم اوملیٹ کھاتا ہے بچیاں میری فرائی اڈا کھاتی ہیں اور آج اسرہ کا پلان کچھا چینج تھا کہ جی میں کباب بریڈ اور فرائیز کھاؤں گی تو بس وہ سب کے وہ کہتے ہیں ترہاں ترہاں کئی چیزیں بن رہی ہیں کہنے کو چھوٹے بچے نکر ان کے بھی اپنی اپنی فرمایشوں ہوتی ہیں فرائیز بھی بن گئے ہیں کباب بھی فرائی ہو گئے بریڈ بھی ہو گئی اور یہ راہم کیا بھی ناشتہ بن گیا ہے اور بس اب ہم بچوں کو میں ناشتہ رشتہ کراؤں گی اور اس کے بعد اگلا کام ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ تو ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے اور میرا ابی رہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ابی کو بھی ناشتہ کرا دو ابی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتا جب تک میں فارغ نہیں ہوں گی میں بیٹھوں گی نہیں اس کو ناشتہ نہیں کراؤں گی ابی کے لئے بھی بن گیا ابی کا فرائی ایگ ہے کباب ہے اور بریڈ ہے تو یہ میں ابراہم کو ساتھ ساتھ ناشتہ کراؤں گی کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھے گا اور ناشتہ کرے گا اور اس کے بعد پر میں نے چولے پر ہنڈی چڑھا دی تھی آج ہم بنا رہے ہیں مٹن کوفتے پرس ٹائم بنا رہی ہوں نہیں تو امی ہی بنا کر بھیجتی ہوتی ہیں اور ساتھ ترکے والے شاول بن رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ میرے سے وہ کوفتے کھل جاتے ہیں تو امی ہی یہ مٹن کوفتے مجھے بنا کر رہتی ہوتی ہیں تو امی کیونکہ ادھر ہے نہیں امی بھائی کے پاس باہر گئی میں تو اس لئے آج میں نے خود بنائے ہیں اور انکسپیکٹیڈلی میرے کوفتے جو تھے وہ اچھے بن گئے تھے بلکل بھی نہیں کھولے تھے امی والا ٹیسٹ نہیں تھا لیکن بھی ٹھیک بن گئے تھے تو سیف نے کیونکہ مٹن نہیں کھا اس لئے ان کے لئے چھکن میں نے بونلس کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد میں مرینیٹ کر دوں گی اور ان کو اس کے پراتھے رول بنا دوں گی تو سیف نہ مٹن کھاتے ہیں نہ بیف کھاتے ہیں اس لئے جب اس طرح سے ہنڈی بنانی ہو جس پر مٹن یا بیف ہو تو ان کے لئے پر چھکن کا کچھ بنانا پڑتا ہے تو یہ مرینیشن کر کے میں نے رکھ دی ہے شام کے انشاءاللہ اس کے پراتھا رول بنا دوں گی ان کو مشین لگائی ہوئی تھی کپڑے دھل چکے ہیں سوپنے ڈال دی ہیں اور اب میں اندر جا رہی ہوں نماز کا ٹائم ہوا ہے اسرہ نے تو نماز شروع کر لی بھی ہے اور اب باقی یہ ہے کہ کھانا شہر سے بچے مطلب ہم تو فارغ ہو گئے ہیں فضا رہ گئی تھی یہ بس فضا کھانا کھا لے گی اس کے بعد فضا وغیر ہم سب نماز سے فارغ ہوں گے اور اس کے بعد اگلا کام شروع کر دیں گے ابراہیم صاحب بغیر بتائے نیچے چلے جاتے ہیں تو اب وہ اس کو یاد آیا کہ میں نے اوپر واپس جانا ہے اور اوپر آ کے اس نے اپنا جو سمر پیک ہے وہ تھوڑا سے رہ گیا تو وہ کمپلیٹ اس کو میں نے کروانا تھا تو اب وہ آ رہا ہے اور میرے پاس نہیں آئے گا کہ ماما آپ مجھے ڈانٹ ہوئے کہ میں اس لئے آپ کے پاس نہیں آؤں گا یہ سیدھا کمرے میں جا رہا ہے کپڑے بھی سوک چکے ہیں اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے کپڑے تیہ کرنے کا میں تو کہتی ہوں کپڑے دھونے آسان ہوتے ہیں کپڑوں کو تیہ کر کے سمیٹنا زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اب بس کپڑے جو پار کے میں لے آئیم ہوں باہر سے اور پھر ہم اس کو بیٹھ کے تیہ کریں گے میں ہوتا ہے کہ میں کپڑے تیہ کر کے رکھ دیتی ہوں اور بچیاں جو ہیں وہ کبڑ میں رکھتی ہوتی ہیں کہ جہاں جہاں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کبڑ میں بچیاں رکھتی ہوتی ہیں بچیاں سے بڑی ہو جائے ہیں تو آپ کو بڑی ہلپ مل جاتی ہوتی ہے بچیاں کے ساتھ کہ وہ ساست کام بھی کرا دیتی ہیں اور ادھر کچھ چکن میں نے لیا آوا تھا مطلب چکن جو ہمارا بیکلی چکن آتا ہے وہ میں واش کر لیا اور اس کی طرح سے میں ٹری میں رکھے فریز کر لوں گی اور جب فریز ہو جائے گا اس کو بیکس میں ڈال لوں گی اس طرح کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے پکانا ہوتا ہے ہم نے اس میں چکن ہی کھولنا پڑتا ہم اس میں سے فریز دیتی ہے ہم نے اس میں چکن ہی ہوتا 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 یہ بیشپیس میں لہتا رکھتی ہوتا ہے کباب بننے کیلئے کفتے بغیرہ بنانے کیلئے اور ساتھ ونگز ہیں میرے ابراہیم کو ونگز بہت پسند ہیں اس کو سمجھنا ہے کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے تو اس نے چکن ونگز میں بزار سے لے آتی ہوتا ان کو مسالہ لگا کے مرینیٹ کر کے اس کو ہمیں فریز کر لیتے ہیں اور پھر اس پر وہ فرمائش کرتا ہے اس کو میں ونگز نکالے ہلکے سے ڈی فراشٹ کیے اور اس کو میں اس کو ڈی فرائر کر دیتی ہوں وہ اتنے یقین کہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اور ابراہیم کے چکروں میں ہم سب بھی بڑے مزے بنگوڑاتے ہیں یہاں پر چکر میں اس کو مسالہ لگ چکا ہوا ہے اس کو بس میں وہ سیتنا ٹرے میں رکھ کے اس کو فریز کر لوں گی اور بعد میں اس کو میں جو میرے ایٹ ایٹ باکسز ہوتے ہیں اس پر میں ڈال کے فریزر میں رکھ لوں گی اور تصیف نے جب پراتھے رول کا مطلب تصیف کے لیے بنا رہی تھی تو بچے بھی شروع ہو گئے ہم بھی پراتھا رول ہی کھائیں گے ہم بھی پراتھا رول کھائیں گے پھر میں نے سب ہی کے لیے جو تھا بس جل جل پراتھے رول بنائے اور بچے بس یہ اب رات کا کھانا ہی کھا رہے ہیں ساسا ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور پلیس میرے چینل سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا پھر ملیں گے تب تک دعا میں یاد رکھیں اللہ